تو پورے دیش کی سرکاروں کے جمعیداری ہے کہ ان کے پریواروں کی مدد کی جائے وہ پورے دیش کے کسان تھے وہ خالی پنجاب، حریانہ، راجستان، اتر پردیس، اترہ کھڑکے نہیں تھے ان کی مدد ہم کو پورے دیش کے کسان کو پورے دیش کی سرکاروں کو جہاں جہاں پہ بھی جس کی سرکار ہیں ان سب کو ان پریواروں کی مدد کرنے چاہیے بہت بری سٹی ہے بہت پریواروں کی ساڑھے ساتھوں سے زیادہ کسان سہید ہوئے وہاں پہ جب ان کے پریواروں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ہم تو ایک سال سے گھر نہیں گئے چھبیس تاریک کے بعد میں ہم چھبیس تاریک کو سوہی ون سے ساڑھے دس گیارہ بجے نکلے آئے تھے لیکن ہم تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی جا سکتے ہیں لیکن وہ بہت لوگ جو آئے تھے آندولن میں ان کو جانا تھا کہ ہم بھی واپسی جائیں گے وہ کبھی اپنے گھر واپسی نہیں جائیں گے تو یہ آندولن ان کے لیے ہے اس آندولن کا کوئی لیڈر نہیں ہے بہت سے کہتے ہیں کہ اس آندولن کے کون لیڈر ہے اس آندولن کے لیڈر اس دیس کا کسان اور مزدور ہیں اس آندولن کو جو بھی لاب ہوگا اس دیس کو لاب ہوگا اس کا سرے اثرے ان سے ہی پریورک ہو جائے گا اور اس آندولن کو اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس کی جمعہ داری ان چالیس لوگوں کی ہوگی جو اس آندولن کے لیڈر جنتہ نے بنائے ہیں نقصان ان سب کو جہلنا پڑے گا اور اگر لاب ہوگا تو دیس کو ہوگا اور اگر سممان ہوگا تو ان ساڑھے سات سو کسانوں کو سممان ہونا چاہیے تو آپ نے بات کو سنا یہاں پہ ہم آئیں بھاسا کے ابھی بڑی پروگلم ہے لیکن بھاو سب کا ایک ہے بھاو سب کا ایک ہے بھاسا الگ الگ ہو سکتی ہے مدے اور بھاو سب کے ایک ہیں تو ان بھاو کی ابھیقتہ ہے اور کھانے والا یہ نہیں بتا سکتا یہ کہ یہ کہاں کا ہے تو جب کھانے والا یہ نہیں بتا سکتا تو کہاں کا ہے تو بھاساوں کا انتر نہیں یہ تو بھاو اور بھاوناوں سے اندولن جڑا ہوا ہے یہ ویچاری کرانتی ہے اور جب بھی دنیا میں ویچاری کرانتی آئی اس نے پریورتن کیا ہے پوری دنیا میں آپ کی چرچہ ہوتی ہے پوری دنیا میں آپ کے پکش میں اندولن ہوتے ہیں